ہلو دوستو آج میں پہنچا ہوں بابا جی سنگھ جی کے فارم پہ بابا جی سنگھ کے گھر پہ رادر اس جگہ پہ ابھی دو گھوڑے سٹیبلڈ ہیں پہلا گھوڑا جو آپ نے دیکھا اس کا نام ہے شکتی اور یہ گھوڑا جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے شنی کافی سمیں بعد شنی کی ویڈیو بنانے کا موقع ملا پیچ پیچ میں میں اس گھوڑے کو دیکھنے کے لیے جاتا رہتا ہوں بابا جی کے درشن کرنے کے لیے بھی گر آج اس کا میں نے ایک چھوٹا ویڈیو بنایا کیونکہ بہت سارے دوست ہمیشہ شنی گھوڑے کو دیکھنے کی مانگ کرتے ہیں شنی کے عمر قریب ساڑھے چار سال ہے اور ابھی اس کے بچوں کی جو پہلی کراپ ہے وہ آنے شروع ہی ہے اور اس کی ایک بچھیری ہمارے فارم پہ بھی آئی ہے جس کو میں جلد دکھاؤں گا اگر کچھ لوگ جو مجبوط گھوڑوں کے شوکین ہیں ان کے لیے یہ گھوڑا ایک توفے سے کم نہیں ہے اس کے سائر ہے شکتی اور ڈیم ہے ہماری گھوڑی کرم اور بہت بڑا گھوڑا مگر صبحوں میں بالکل شانت اس کی ہائٹ سکسٹی سیون اینڈ ہاف میں نے پہلے میئر کی تھی اب دوبارہ کسی دن جا کے میں میئر کروں گا کیونکہ مجھے بھی گھوڑا یہ پہلے سے ہائٹ میں بڑھا ہوا لگا ہے بہت سٹرانگ اور براڈ ہارس بہت سارے گھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں مگر ان کی چیسٹ اچھی نہیں ہوتی ان کا پٹھا اچھا نہیں ہوتا یہ گھوڑا ہائٹ اور براڈنیس کی ایک خوبصورت ایکزامپل ہے اور تیسرا جو اس کا اچھا گنہ ہے وہ ہے شرافت کیونکہ جو گھوڑے شریف نہیں ہیں ان کو رکھنا بھی کافی مشکل کام ہوتا ہے اور یہ گھوڑا شاید اس کی ہینڈلنگ بابا جی کے بینہ کوئی بھی نہیں کرتا ہے اس کو اس کی سٹال سے باہر نکالنا یا باہر گھوانا وہ کام کیول اور کیول بابا جی ہی کرتے ہیں سو جو لوگ بھی اس گھوڑے کو دیکھنے جانا چاہیں تو پہلے بابا جی سے بات کر کے جائیں ورنہ آپ کو نراشوں کے وہاں سے گھوڑا بینا دیکھے واپس آنا پڑے گا بابا جی شروع سے ہی گھوڑوں سے کافی کنیکٹڈ رہے ہیں پہلے ان کے پاس بہت خوبصورت نکرا گھوڑا ہوتا تھا سوراج اس گھوڑے نے مجھے ایک اچھا فوٹوگرافر بنانے میں بہت میری ہیلپ کی ہے کہ بابا جی کبھی بھی میں فون کرتا کہ فوٹوگرافی کرنی ہے تو بابا جی اپنے گھوڑے کو ریڈی کر کے رکھتے سو اس گھر سے یا اس ڈیرے سے میرا بہت پرانا لگاؤ ہے اور میں بابا جی کی اور یہاں کے گھوڑوں کے خوب ریسپیکٹ کرتا ہوں آج شنی کے پاس ایک گھوڑی میٹنگ کے لیے آئی ہوئی ہے وہ گھوڑی بھی اس ویڈیو کے انڈ میں آپ کو دیکھنے کو ملے گی اور جو لوگ بڑے گھوڑوں کے شوقین ہیں تو یہ میری ایک بڑی ہارڈ ریکمینڈیشن ہے ان لوگوں کے لیے اگر انہوں نے شنی نہیں دیکھا تو انہوں نے مجھے لگتا ہے کہ کچھ بھی نہیں دیکھا ایک بہت ہی عجوبہ ٹائپ گھوڑا ہے گھوڑے ہمیشہ سے ہی پنجابیوں کی خوب پسند رہے ہیں اور مجو کے لائن اپنے گھوڑوں کے لیے فیمس ہے اس گھوڑے میں بھی مجو کے لائن کا کچھنچ ہے اس کی جو نانی ہے وہ ایڈم کی ڈاٹر تھی اور اس کا جو سائر ہے شکتی وہ دیو دروار بلڈ لائن کو بیلونگ کرتا ہے اور یہ گھوڑی ہے جو شنی کے پاس میٹنگ کے لیے آئی ہے اور اس کے جو اونر ہے وہ بھی ہمارے بہت رسپیکٹڈ بابا جی ہیں مانڈی والے